اسلام علیکم ہائے ہلو ایوری وان میں ہوں بشرا ویلکم کرتی ہوں آپ کا میری چانل پر بشرا's vlog میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شاہی چیزی چکن رول کی یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے ٹرائے ضرور کرنا یہ ریسپی اور اگر آپ میری چانل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میری چانل کو ضرور سبسکرائب کہہ دیں تھانکیو سو مچ اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک مکسجار لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچے تو میں نے تین ہری مرچے لی ہیں ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں جتنا تیکھا آپ پسند کرتے ہیں تھوڑے سے پودینے کے پتے ایڈ کر دوں گی اور تھوڑے سے دھنیے کے پتے تو میں نے اسے کاٹ کر ہی ایڈ کیا ہے اور پیس لیتی ہوں اسے بلکل بھی پانی کا استعمال میں نہیں کروں گی اسے پیستے ہوئے پس اسے اسے دردرہ سا اسی طرح سے پیس لوں گی اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن بونلس چکن لیا ہے میں نے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور پانی پورا نتھار لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز اسی لیے کہ تھا کہ جب میں اسے پیس ہوں تو یہ آسانی سے پیس جائے اور سارے جو مسالے ہیں وہ پورا چکن میں لگ بھی جائے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوز تو ایک پورا نیمگو کا رس میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی بریڈ کرمز تو میں یہاں پر تین چم بریڈ کرمز کا استعمال کر رہی ہوں ڈرائی ڈرائی ہی رہنا چاہیے یہ جو بیٹر ہے مکسچر ہے چکن کا اسی لیے میں نے جو چکن بونلس چکن لیا تھا اس کا پورا پانی نتھار لیا تھا ایک چھوٹا چمچ ایڈ کر دوں گی دھنیا زیرا پاودر ایک چھوٹا چمچ لال میچ پاودر ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاودر نمک ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر پنگ سالٹ استعمال کیا میں ہمیشہ پنگ سالٹ کا استعمال کرتی ہوں تو نمک آپ اپنی ٹیس کے حساب سے ہی رکھنا اس کے بعد ایک چھوٹا چمچ چکن مسالہ پاودر اور تندوری مسالہ ٹک کا مسالہ آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہوں وہ ایڈ کر دیں تندوری مسالہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چھوٹا چمچ اور یہاں پر ایک چھوٹا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اسے پیس لوں گی اور اس کا اس طرح سے کیما بنا کے لے لوں گی تو یہ میں نے پیس لیا ہے سارے مسالے جو ہے وہ چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اسے کر دیتی ہوں سائٹ میں بریڈ کرمز لیا ہے میں نے بریڈ کرمز کے تین پارٹ کیے ہیں ایک پارٹ پہ میں ایڈ کر دوں گی گرین فوڈ کلر تو تھوڑا سا گرین فوڈ کلر میں نے ایک پارٹ پہ ایڈ کیا ہے اسے مکس کر دیتی ہوں اچھے سے اور دوسری پارٹ پہ میں ایڈ کر دوں گی ریڈ فوڈ کلر اسے بھی مکس کر لیتی ہوں اور جو تیسرا پارٹ ہے اسے میں وائٹ ہی رکھوں گی اس کے بعد تینوں کو ایک ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو یہ تینوں اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ہو گیا ہے مکس اور بریڈ کرمز ریڈی ہے یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے اگر مجھے انڈا ضرورت لگے گی تو میں اور ایک لے لوں گی لیکن فیلحال میں نے ایک ہی لیا ہے اس میں تھوڑے سی کٹی بھی لال میچ اوریگینو بینگ سالٹ ایڈ کیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی انڈے کو پھیٹ لیا میں نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ تیل لگا دیا ہے اور جو چکن کا بیٹر ہے وہ تھوڑا سا لے کے ہاتھوں پہ اسی طرح سے میں چپٹا کر دی جاؤں گی تو اسے رول بنانے کے لئے پہلے ہاتھوں پہ اچھے سے چپٹا کر لوں گی اس کے بعد اس پہ رکھ دوں گی چیز جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیں اور اس طرح سے اسے پوری طرح سے کور کر لینا ہے اور اس کا رول بنا کے ریڈی کر لوں گی تو میں نے اسے سب طرف سے کور کر لیا ہے جب میں اسے پرائے کروں تو چیز باہر نہ آ جائے اور یہ ہو گیا ایک رول ریڈی انڈے میں اسے پوری طرح سے اچھے سے ڈبا لیں گے اس کے بعد بریڈ کرمز میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے رول پر بریڈ کرمز میں لگا کے لے لوں گی اور یہ رول ہو گیا ریڈی اسی طرح سارے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے رول جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں آپ چیز کی جگہ میں اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسے فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر فرائے پینٹ میں تیل گرم کر لیا ہے تیل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اب میں رولز کو جو ہے لو فلیم پر ہی فرائے کروں گی گیاس کی فلیم کو میں ہائے نہیں کروں گی لو فلیم پر اسے فرائے کر کے لوں گی چاکہ جو چکن ہے وہ اندر تک اچھے سے پک جائے تو ایک طرف پہلے اسے اچھے سے فرائے ہونے دیتی ہوں اس کے بعد اسے پلٹ کے دوسری طرف سے بھی فرائے ہونے دوں گی رول کو اچھے سے آپ نے کور کر لینا ہے چیز کے ساتھ ورنہ میلٹ ہو کر وہ فرائے ہونے پر بہار آ جائے گا اسی لئے میں نے رول کو بہت اچھے سے کور کر لیا تھا پہلے اس کے بعد اسے انڈے میں بہت اچھے سے دوبا دیا تھا اور بریڈ کرمز بھی اس پہ اچھے سے لگا لیا تھا ایک طرف سے سارے رول جو ہے وہ فرائے ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے اسے پلٹا ہے اور اسے پلٹ دیں گے اس کے بعد دوسری طرف سے بھی اسے فرائے ہونے دیتے ہیں اور یہ دوسری طرف سے فرائے ہو رہے ہیں جب یہ دوسری طرف سے بھی فرائے ہو جائیں گے پھر سے میں اسے پلٹ کر پہلی طرف سے پھر سے فرائے کروں گی اسی طرح سے الٹتے پلٹتے ہوئے اسے فرائے کر لوں گی تاکہ چکن اندر تک پک جائے اور رول جو ہے وہ جلے بھی نہ اور چیز بھی اس میں سے ملٹ ہو کر بہاں نہ آئے اور جب ساری رولز اچھے سی فرائے ہو جائیں گے گیس کی فریم کو بند کر دوں گی اور پھر اس کے بعد اسے گرما گرم سرب کرتے ہیں ایک رول میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں چیز آپ دیکھیں کہ بہت اچھے سے ملٹ ہوا ہے کچھ رولز میں میں نے میونیز بھی ایڈ کی ہے یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ ایک دم پوفیکٹلی جو ہے ملٹ ہو گیا اگر میں اس کو پریس کروں گی تو سارا چیز جو ہے وہ بہار آ جائے گا تو لیجئے شاہی چیزی رول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ضرور ٹرائے کرنا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کہہ دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ڈیلی کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں تھانکیو سو مچ اسی طرح کے یمی آئیڈیاز کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ میرے اس چینل میں بشراس ولوگز پر تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیر بائی ملتی ملتی موسیقی